دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کے کسی بھی حصے میں جہاں پر یہ اصلاحی خام جلنا ہے برائیاں پوری تقابض آپ کے ساتھ اپنے اثر اٹھائے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ کاروائیاں اثر انداز رہی ہو رہی ہے کہیں پر کچھ محدود ڈائرے میں اثر نظر آئے وہ ایک اندر بات ہے وردہ عام صورت حال اور عام جزا یہ بنی ہوئی ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری یہ اصلاحی خواست ہیں ہماری یہ اصلاحی تحریک ہیں ہماری یہ نیٹرلیشن ہماری یہ مقالیں ہماری یہ گفتگو ہماری یہ تقریر ہماری یہ تحریر ہمارے یہ پر مفض شطاب اور ولولا ہوں گے تقریر کسی کام کا نظر نہیں آ رہا ہے ایسے حالات اور ایسے ماحول کے اندر پھر ہمارے اور آپ کے ذہن میں ایک سوال جو بنے لگتا ہے کہ آنفیر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ان کی وجوہات کیا ہے اس کی وجوہات تو بہت کچھ ہو سکتی ہیں اور آج کے دور میں ان کی وجوہات کو پکڑنا بھی ایک مشکل کام معلوم ہو لے رہا ہے کیونکہ اس کے دوری آثاری سے ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے کیا سباب ہیں کیا فیکٹرز ہیں کیا عوابیل ہیں کیا وہ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پر یہ حالات لوگوں میں پیدا ہو سے چلے جا رہے ہیں لیکن اس روز کا سب سے بڑا سبب اور اس روز کا سب سے بڑا ریزنز اور سب سے اہم سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب معاشرے کی اس طرح کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اور آپ جب معاشرے کی اس طرح کی برائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہم اور آپ جب معاشرے کی ان برائیوں میں لگتے ہیں جو برائیاں ہمیں گھر کی طرح سے چال نہیں اندر سے اور بیمک کی طرح سے کھا کر کے ختم کر رہی ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ تذکرے مہم تذکرے ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مہم تخصیص کے لیے ہو رہی ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مجلسوں کو سوارنے کے لیے ہو رہی ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ باتیں مجلسوں میں کچھ مپیدہ کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں یہ اندازہ لگتا ہے کہ ہم اور آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بات کرنے میں مباہر ہیں ہم یہ لوگوں کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ بہترے کے خرابیوں پر ہماری نظر ہے ہم یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے پائنٹڈ جنگلے اور پائنٹ ٹو پائنٹ بولنے کیا بھی ہیں اور بڑھ ٹائم پہ ہم ایسا کمیٹمنٹ دے سکتے ہیں اس انداز سے ہم گبتگو کر رہے ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کی اس طرح کی گبتگو سے نہ صرف یہ کہ بڑائیوں کو فراؤں ملتا ہے نہ صرف یہ کہ مایوسوں کو مایوسیوں کو فراؤں ملتا ہے نہ صرف یہ کہ بڑائیاں اور تیزی سے اور شچت سے پناپ رہی ہوتی ہیں بلکہ ہم اور آپ اس طرح کی جب بھی بات کرتے ہیں تو ایسا ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بڑائی دوسرے کے اندر ہے ہم جب بولتے ہیں تو سمجھتے یہ بڑائی آپ کے اندر ہے آپ جب گبتگو کرتے ہیں تو سمجھتے یہ بڑائی صرف مولادہ کے اندر ہے کوئی دوسرا جب گبتگو کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بڑائی ہمارے علاوہ کسی اور کے اندر ہے ہر شفت یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بلکل دور کے دھولے ہوئے ہیں ہر شفت یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بلکل پاک اور صاف ہیں ہمارے اندر کوئی عہم نہیں ہے ہمارے اندر کوئی بڑائی نہیں ہے ہمارے اندر کوئی خرابی نہیں ہے جب کوئی اصلاحی تحریر لے کے آگے بڑھتا ہے جب کوئی تقریروں سے طابت کے بیدان میں قدم رکھتا ہے جب کوئی اس طرح سے کلم اٹھاتا ہے معاشرے کی برائیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے صحیح انداز سے کر رہا ہوتا ہے گویا کہ وہ اپنے کو مستخنہ کر لیتا ہے اپنے کو الگ کر لیتا ہے اپنے دل دماغ پر وہ چیز لینے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ یہ برائی ہمارے اندر بھی ہے اور اس کو ہمیں بھی نکالنے کی ضرورت ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو عمر دوحانیت سے صالح ہو اور جو عمر کی اس طریقے سے کیا جا رہا ہو ذریعہ سے لوگوں کی مذہورائیاں بیان کرنا مقصد بن جاتا ہو اور حضب تنتیج بلا کر کے لوگوں کو اپنے جوز اور جذبات کو تھنڈا کر لیا جاتا ہو تو مرکل سے کبھی بھی کسی بھی کسی شمس کی اطلاع نہیں ہو سکتی ہے یہ ناممکن ہے اور ناممکن ہے ایک شاعر کہتا ہے اور بالکل وجہ کہتا ہے کہ ہم دب رفیصہ جب مرتبر نہیں ہوتا کوئی ساتھ ہو لیکن ہم سفر نہیں ہوتا ہم دب رفیصہ جب مرتبر نہیں ہوتا کوئی ساتھ ہو لیکن ہم سفر نہیں ہوتا پرخلوط باتوں میں پرخلوط باتوں میں ہی ریاقیہ میں لس شاعر کا کوال دیکھئے پرخلوط باتوں میں ہی ریاقیہ میں لس اس لیے نظمیت کا عورتت نہیں ہوتا ہے ہم لوگ اور آپ لوگ یہ اسی طریقے سے جتنے اس طرح کی مجلسیں لگا لگا کے بیٹھتے ہیں بظاہیر ہم بہت پرخلوط ہوتے ہیں بظاہیر ہم دل سے بات کر رہے ہوتے ہیں بظاہیر ایسا لگتا ہے کہ ہم اس لائے آپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا مقصد اور آپ کا مقصد اور ان مجلسوں کو جوانے والے کا مقصد اور ان مجلسوں کو لگانے والے کا مقصد اور یہ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے جو ایک ایک مجلسوں میں تفسریں چلتے ہیں ان کا مقصد اگر حقیقت میں ہم اپنے دلوں میں چھاپ کر کے دیکھیں تو یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے صرف تنجیز کی غرصی عباد کہی تھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے صرف منامت کے طور پر یہ بات کہی تھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے صرف مجلس آرائی کے لیے یہ بات کہی تھی یہ محسوس ہوگا کہ ہم نے مجلس کی غرصی کو بڑھانے کے لیے اور لوگوں کی واہوائی کے لیے یہ بات کہی تھی اور اس سے زیادہ سترناک مسئلہ یہ ہے اور اس سے زیادہ بڑا علمیہ یہ ہے اور اس سے بہت ہمہ کا صحیح سبب یہ ہے کہ ہم اس طرح کی برائیوں کا جب تذکرہ کرتے ہیں اور یہ سورہ کی برائیوں کی جب بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم منصہ اور پاک اور صاف ہیں بلکل دون کے دھولے ہوئے ہیں لیکن جب عملی میدان میں ہم قدم رکھتے ہیں تو بلکل بے تکان ان برائیوں کا ارسکاف کرتے ہوئے ہم اور آپ نصر آتے ہیں جہز کے خلاف ہم بڑی لچھے دار سکریر کرتے ہیں لیکن جب بیٹر کھڑا ہوتا ہے تو ہم اسے کھوٹ کر کے لینے کے لیے سیار ہو جائے کرتے ہیں حضرت کے خلاف ہماری زبان زندرہ دی ہوئی بلکل چل نہیں ہوتی ہے لیکن جب جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت حضرت کی سب سے بڑی بیواری نہیں بلکہ اس کا کیا اثر ہمارے دلوں میں موجود ہے ہم بخصہ عدابت کی بات کر رہے ہوتے ہیں بھی دوستوں کے اثر پرپ رہی ہیں لیکن جب اپنے دل میں زرہ زرہ تنچھاک کر کے دیکھتے ہیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ بخصہ عدابت ہمی لے کر کے تہل لے ہیں ہم بھرگومانی سے بچنے کی بات تو کرتے ہیں لیکن جب آپ اپنے اندر چھاکتے ہیں چھاکتے ہی نہیں ہیں کہیں دوسرا بھی چارہ مذکرہ دیتا ہے سب یہی پاٹ سے سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی چھوٹکو چل نہیں ہے وہ ہمیں دیکھ کر کے مزاق اُلا رہا ہے ہمارا وہی استحضاء کر رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے بلکل کھلی ہوئی حقیقت ہے ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ ہم گفتار کے غاضی تو ہیں لیکن کردار کے غاضی نہیں ہیں اس اقبال بڑا روزے سکے وہ لیتا ہے مدبادوں میں گفتار کا غاضی وہ تو بنا کردار کا غاضی بنا سکا آجورت حال ہماری اور آپ کی یہی ہے کہ ہم نہ حلوم کتنی معاشرتی برائیوں کا نذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں پیس تکان بولتے چلے جاتے ہیں ایک ایک گھنٹے نہیں دو تو گھنٹے نہیں دن دن گھنٹے نہیں باز باز مکرر تو اشعہ سے لے کر یہ خجر سے گھگو کرتے ہیں لیکن معلومی یہ ہوتا ہے کہ اب عملی زندگی میں ہم شاک کے دیکھتے ہیں ہمیں خود ہی اندازہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف تقریب کی تھی ہم نے عمل نہیں کیا آپ کو خود ہی اندازہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف یہ تنقیم کی تھی عملی دنیا میں ہم عملی میدان میں اس میں ذرہ برابط ہم نے کوئی کامیابی نہیں حاصل کی ہے ہماری عورات کی صورت حال بے کل اس طرح سے ہو چکی ہے جیسے کہیں پر آگ لگ جائے زہین اب آگ لگ جئی ہے اور آگ پھیلتی جا رہی ہے اور اس حیارت شکلیں سیار کرتی جا رہی ہے اب کوئی سختی یہ نہیں کہے گا چھڑا ہو کر کے کہ یہاں پر آگ لگی ہے لگتا ہے وہ دور تک پھیل جائے گی لگتا ہے وہ جنا دے گی لگتا ہے کچھ لوگوں کو بھزن کر دانے گی لگتا ہے کچھ لوگوں کو اپنے لپیڈ میں لے کر لے لے گی ایسا وہیتت کر سکتا ہے جو بلکل دیوانہ ہو ایسا وہیتت کر سکتا ہے جو بھینٹڈ ہو چکا ہو ایسا وہیتت کر سکتا ہے جس کا اس قروب ڈھیلا ہو چکا ہو ورنہ جو چسویز ذرا سے شروع رکھے گا وہ پھر برگرٹ برگرٹ کو بھنانے کی کوشش کرے گا وہ ایسے لوگوں کو بہاگا کرنے کی کوشش کرے گا جو آگ پہ آ کر کے کابو پا سکتے ہو جو آگ پہ آ کر کے بجھا سکتے ہو جو آگ پہ آ کر کے پاری جات سکتے ہو جو آگ پہ آ کر کے منٹی جات سکتے ہو ظاہر ہے کوئی صرف کھڑا ہو کر کے یہ نہیں کہتا ہوا نظر آئے گا کہ مرک بتانا لگا کر کے اس کو بیال کر رہا ہو اور دیکھ رہا ہو کہ آگ اسے لپک رہی ہے اور دیکھ رہا ہو کہ آگ اسے پکڑنے جا رہی ہے اور دیکھ رہا ہوں کہ آگ اسے بھی اپنے لپیٹ میں لیتی جا رہی ہے اگر بھائر بریگٹ کا حملہ نہیں آتا ہے اگر کوئی دفت اس کی پکار کو نہیں سنتا ہے اگر کوئی آگ بجھانے کے لیے نہیں آتا ہے تو یتیم بانیے وہ شخص وہاں کھڑا نہیں رہ سکتا ہے بلکہ وہ بھاگنے کی کوشش کرے گا اگر آگ کا کچھ حصہ اسے لپڑ بھی جائے اور پکڑ بھی لیں تو بھی وہ اپنی پیسات کے بار بھاگتا ہے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہیں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے آگ کپڑے میں کہیں سجھ بھی کر جاتی ہے وہ شخص کھڑے ہو کر کے وہاں واقعات نہیں بیعت کرتا ہے وہ شخص کھڑے ہو کر کے وہاں اس کا لقصہ نہیں کی طرح ہوتا ہے وہ شخص کھڑا ہو کر کے وہاں دمک مرک لگا کر کے اسے لگنے اور بڑھنے کا طریقہ نہیں بتا رہا ہوتا ہے بلکہ اپنے کو کم سے کم بچا رہا ہوتا ہے